توجہ فرما عوام کی اسلحہ رکھنے پر پابندی لٹیروں کی بڑے ہتھیاروں سے وارداتیں کشمی روٹ پر موٹر سائیکل سوار ملزمان کلاشنکوپ سے فائرنگ کار سوار تاجر جانبہاق پولیس کو آٹھ خول مل گیا ملزمان کی تلاش جاری سیسٹیوی فوٹیج بھی منظر عام پر تاتا نگر میں عوام سڑکوں پر بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے خلاف عوام کا احتجاج ملیر فریس کلپ تکریلی کمسن کے والد اور پیپلز پارٹی نای نماؤں کی مشرکت قاتلوں کو فانسی کی سزا دینے کا مطالفہ موسیقی مراد علی شاہ کہتے ہیں دو سال سے سو میگا وارڈ بجلی دینے کی سزا بھگت رہا ہوں پنجاب اسمبلی کے الیکشن تیس اپریل کو ہوں گے صدر عارف الوی نے منظوری دے دی الیکشن کمیشن نے قیبر پختن قوام انتقابات کے لیے گورنر کو مراسلہ ارسال کر دیا اگر اس وقت بھی تم نہیں آئے جب تمہارا بھائی پرائیم منسٹر تھا پھر اللہ ہی تم کو لائے گا پھر اللہ ہی تم کو لائے گا کیونکہ نوے دن میں الیکشن ہو جانے ہے اور سپریم کورٹ نے کے پی کے گورنر کو اور کے پی کے گورنر نے الوی صاحب کو کیا پیغام دیا ہے یہ میں عوام میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ الوی خود ہی جائے گا اور عمران خان کو بتائے گا کہ وہ کیا پیغام لائے تھا شیخ رشید کی اشاروں اشاروں میں مکمل بات نواز شریف ہمت دکھاؤ بھائی کے جہاز پر وطنہ ہو غریب پہ لیے مذبہ خانہ اور اپنے لیے میں خانہ سابق رفاق کی وزیر کا تنس شہباز شریف کو بھی مشورہ میں شہباز شریف صاحب کو کہتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑ دیں صوبے اور مرکز کا اکٹھا الیکشن کرائیں ساری عمر ورنہ پچھتائیں گے آپ اگر پانچ سال سے کے لیے صوبوں میں اسمبلیاں جب آ جائیں گی تو مرکز کے الیکشن میں تو آپ کو کنڈیڈیٹ نہیں ملیں گے ساری کوشش یہ جو پرچے ہیں یہ پہلا سکمسٹانشل پیس آف ایویڈنس ہے ہمارے پاس یہ اسلام آباد میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو اسلام آباد کے چہری میں گیرگار کے لائے جائے اور پھر وہاں پہ سنائپر یا کسی کار بوم کے دریئے یا کسی خودکش کے دریئے ان کی جان لے لی جائے عمران خان کو گیرگار کا چہری میں قتل کرنے کا پلان ویڈیو لنک سے پیشی کی اجازت دی جائے بابا روان کی پریس کانفرنس غیر ملکی ایجنسی کا بھی ذکر ہے پاکستان کی وزارت داخلہ کے انچارج نے کہا ہے کہ ان کے پاس اطلاع ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی کچیری کی پیشی کے دوران عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے یہ ریکارڈ پہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ وہ نون انٹیٹیز ہیں کہ جی ریزائن کرے پہ کیوں ریزائن کروں میں کون ہو تم بلینزو روپیز جا کے جو ڈیفینڈ دے گئے تھے تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے تو بات یہ ہے جی کہ میں ایک عبادت سمجھ یہ کر رہا ہوں ملک کو ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں پارٹی کو کلیشن پارٹی کو مجھے مت بتائیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے مجھے پتہ آپ نے کیا کیا اس حاق ڈار کا استیفہ دینے سے انکار عرب و روپیہ ری فنڈنگ پر شبر زیدی کو جیل میں ہونا چاہیے وزیر خزانہ تیش میں آگئے معیشت کا بیڑا غرق نیازی صحاب نے کیا سمجھ نہیں آتا ان کی ٹانگ میں مسئلہ ہے یا دماغ میں اس لحب آباد میں پریس کانفرنس ملک دیوالیاں نہ ہونے کا یقین اب یہ کہنا کہ ہر وقت جی ڈیفالٹ ہو چکا ہے ڈیفالٹ ہوگا اللہ کے فعل سے نہ ڈیفالٹ ہوئے نہ ڈیفالٹ ہوگا ہاں ہم پرکیریس پوزیشن میں تھے اور اس میں سے ہم گزر رہے ہیں 2.8 ملین ڈالر تک ہم سٹیٹ بینک میں چلے گے لیکن جو نیشنل ریزرف تھے وہ پھر بھی 9 ملین کے قریبے ساڑھے پانچ ملین کے قریبے آپ کے جو ہیں وہ کمرشل بینکوں کے پاس تھے دار ساکھ پتھے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں دار ساکھ دار کرو تو پہلے اپنی دوبائی کی پروپرٹی پیجھے دیوالیاں نہیں ہوا تو عوام تو دیوالیاں ہو گئی نا عوام کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے عوام کا دیوالیاں نکلا پڑا ہے ملک ڈیفولٹ نہیں ہوا عوام دیوالیاں ہو گئے شہریوں کا اصاق دار کو جواب حکمرانوں سے اپنے لیے مشکل فیصلے کرنے کا مطالبہ عوام کا انتظار ختم ایکسپو سینٹر میں مائے کراچی نمائش کا آغاز تین سو اسٹالز پر رش کمپنیوں نے پچاس پیسر ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر دیا ٹریفک پولیس نے شناختی کارڈ نمبر بتا کر ڈرائوئنگ لائسنس بنانے کی سہولت بھی متعارف کروا دی سردی کی آنکھ مچولی کوئٹا میں رم جم کے ساتھ کراچی میں رات کو موسم پھسر دن میں تیز دھوپ کے سہارے گرمی نے ڈیرے ڈال لیے اور مہرہ خان اور ہمائیو سائی جلد بڑی سکرین پر ایک ساتھ جلوہ کر ہوں گے شو بز کی مشہور جوڑی ایف ایم لوف گروہ میں ایک ساتھ ادھا کاری کرے گی جو ہر پاکستانی کے دل پہ چھا جاتے ہیں وہ سب ستارے ہیں